ہمیں انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی نکلنے کی اور ہم اس ملکی سیاست میں بڑے عرصے دہائیاں کافی دہائیاں کو لڑ لی ہیں کچھ عرصہ پہلے تک تو شیخ مجیب ان کے ہیرو تھے پوری ٹویٹ بنا کے انہوں نے ڈالی بھی تھی اچھا وہ چلے وہ سب یوٹن نے لیا نوازشری صاحب کی بھی بڑے آئیڈیل سے وہ سیمیٹی ون میں سوہ دو منٹ کی ٹویٹ بنا کے ڈالی تھی جسو بڑے آئیڈیل سے چھوڑے ایسی ماضی کی کسی جیٹی پسیٹی باتوں کو آپ نوازشری صاحب نام لیتے تھے مریم نوازشری صاحب نام لیتے تھے امران خان صاحب تو کل تک نام لیتے تھے دیکھیں وہ ہیسوریکل ریفرز کے دور پر نام لینے میں میرا حال ہے کوئی برائی نہیں ہے لیکن ظاہرہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ بڑا کوئی انہوں نے ان کی بھی کنٹریبیوشن تھی جو معاملات اس کے خراب ہیں لیکن پرائیمیرلی ریسپونسیبیلیٹی تو اس کے آت میں ہوتی ہے جو جس کے آت میں اختیار ہوتا ہے اور اقتدار ہوتا ہے تو وہ سب کو پتا ہے کون تھا تو اس کے علاوہ جو ہے وہ جو یہ بل کی بات کی میں اگری کرتا ہوں یہ جو انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اتنا زیادہ آؤٹ آف دو بے چلے جائیں گے آئین اور قانون سے تو پھر لوگ خوال پوچھیں گے یہ ان کے فیلو ججز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کوئی اور کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا اور یہ جو نوٹ آیا ہے نا یہ اس طرح یہ بڑا انیوزول نوٹ ہے یہ اتنا زیادہ ججز جو ہے وہ نہیں لکھتے کہ جی وہ تو آئین کے لئے کیا کہتے ہیں آپ نے اس کی دجیاں اڑا دی ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ ادھر ڈسکشن ہوئی ہوگی نا جن دیجے ججز تو ادھر تھے جب بھی اس پر کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اب میں سے یاد ہے جب جسس عمر عطاب بندیال صاحب تھے جب وہ گئے تھا تو آپ نے بڑے جذبے سے کہا تھا کہ اب جو سپرین کوڑا پاکستانی یہ اصاد ہے مکمل طور پہ اور اب عدل و انصاف کا بول بالا ہو گئے اب وہ گیارہ ججز نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دی ہے تو آپ اسی سپرین کوڑا پاکستان کے خلاف ہو گئے اس میں گیارہ ججز ہے وہ اس پر تھوڑی سی ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دو ججز تو نے اپ ہیلڈ کیا ہے پشاورہ آئی کورڈ کا فیصلہ جو تین ججز ہیں انہوں نے ایک درمیان کا راستہ نکالا ہے جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو انتالیس ان کو ایکسیپ کر لیا اور باقیوں کو نہیں کیا اور کہا ہے کہ اس کے اوپر آپ یہ ریزرٹ سیٹ سے دیں اور جو آٹھ ججز ہیں انہوں نے ملکلی بھی مطلب کہ انہوں نے کہا پی ٹی آئی پارلیوانی پارٹی بھی ہے اس کو ساری سیٹے بھی ملے گی سب کو انہوں نے وہ جو چیز نہیں مانگی تھی وہ بھی دے دی ہے پھر بعد وہی پہ آتی ہے دیکھیں جو فیصلہ خالی فیصلہ نہیں ہوتا اس کی موریلیٹی بھی ہوتی ہے فیصلے کی اور فیصلے کی موریلیٹی کا تعلق جو ہے وائن اور قانون سے اگر آپ بہت آؤٹ آؤٹ آؤ دے جائیں گے آپ کو یاد ہے ٹرسٹی سی ایم بنایا تھا ہمیں پنجاب کی حکومت نہیں چلانے دی گئی تھی یہ بھی ریزرٹ بات ہے سیٹی سیٹری اے والا معاملہ سارا پاکستان جانتا ہے کس طرح آپ لوگوں نے کیا پھر ساکر نصار خوصہ گلزار عمر ادا بنجال کیسے کیسے سہولت کاری جو ہے وہ کی گئی مطلب ابھی یہ کہا جا رہا ہے اس وقت کہ ہم یہ جو قانون ہے ہم اس کو سپریم کورٹ سے اڑا دیں گے ان کو اتنا کانفیڈنس ہے سپریم کورٹ کے جوجز ان کے ساتھ اتنے آلائن ہیں کہ وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو قیس کو اڑا دیں گے پیٹی ہے یہ کہہ رہی ہے اوپن نہیں کہہ رہی ہے کہ ہم جا کے عدالت موڑا دیں گے اب بعد یہ کہ اس طرح آپ لوگ کریں گے تو پھر ایونچولی معاملات پھر ادھر ہی آئیں گے کہ جو آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں پھر جو دوسرا کر سکتا ہے پھر وہ کر لے گا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹتے رہے ہم پانامہ پہ ہٹتے رہے ہم جو ہے وہ آر ٹی ایس پہ ہٹتے رہے ہم نے ملہب کہاں کہاں جو ہے وہ انہوں نے مہارے ساتھ زیادتی نہیں کی اس لیے والا معاملہ کاسم سوری والا معاملہ ملہب لاہر میٹرو والا معاملہ کوئی ایک جگہ آپ موجود ہیں سپریم کورٹ نے لاہر میٹرو کا جو ہے وہ ڈیسیون لوگ کے رکھا ایک سال آپ کو یاد ہوگا صرف اس لیے کہاں پی ڈی آئی کو سیاسی طور پر فائدہ ہو اب یہ دیکھیں یہ چیز سپریم کورٹ کا ہم سیاست کر رہا نہیں ہے اگر سپریم کورٹ سیاست کرے گی تو وہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتی کسی اور ادارے کو کہ تو بنا کرو افنان صاحب یہ فرمائی ہے سر یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی بل پاس کر سکتی ہے لیکن جب آپ کی اپنے ایشیوز ہوں گے اور اس پر بل پاس کروائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ قوم اسمبلی کا صرف ایک ہی کام ہے کہ گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرے بس دیکھیں بعد یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بعد یہ ہے کہ جن عدالتوں سے سکسی تری اے کا فیصلہ آیا ہو جہاں سے کاسن توری کا چار سال کا سٹے آیا ہو جہاں سے ساکیب نصار جو ہے وہ فیصلے کرتے ہوئے یہ کہتا ہو کہ میں خواب میں مجھے رات کو یہ آیا تھا تو میں نے اس لئے اتنا فائن کر دیا اور پھر ایک کے بعد ایک فیصلہ آیا ہو ادھر سے پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر مسلسل ایک سہولت کاری اوپن نہیں کی جاری ہے چلے اگر آپ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ قانون کے مطابق دیا ہے پندرہ نہیں تین دن ہی تھے تین دن ہم نے دے دیئے ہیں سنی اتیار کونسل میں جو سیٹے ہیں وہ ان کو مل جاتی ہیں یہ پھر بھی شاید اس بات کے اوپر مسلہ جو ہے وہ قانونی طور پر شاید کی کوئی جواز نکل آتے لیکن جب آپ نے بالکل معورہ قانون اور آئین ایک فیصلہ دے دیا ہے آپ کے اپنے جو ساتھ ججز ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں جو پشاور آئی کوڑ کے پانچ ججز جنہوں نے یونینمل ڈیسیجن دیا تھا وہ بھی ان کا فیصلہ بھی آپ نے رد کر دیا تو پھر ظاہر ہے آپ سپریم ادارہ تو پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ یہ کیونکہ پارلیمنٹ کے ایکٹ سے اور قانون سے ہی سائے باقی ادارے بنے دیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ نے قانون بدلنا تھا تو سپریم کورٹا پاکستان کا بدلنا تھا ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک ساتھی جو آپ کی سیاسی جماعت ہے اس کا راستہ روک لیں اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ سپریم کورٹا پاکستان میں دوبارہ شو جائے گا اور وہاں پہ اگر اس بل کو ریجیکٹ کر دی جاتا تو پھر کیا پوزشن ہوگیا یہ پوزشن ہوگی کہ پھر دیکھیں سپریم کورٹ اگر اس بل کو ریجیکٹ کر سکتی ہے تو پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دوبارہ اس بل کو پاس کر سکتی ہے آپ پھر پاس کریں ہم پھر پاس کر دیں گے بات یہ ہے سپریم کورٹ میں اور باقی جگہوں پہ یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ آپ مسلسل سہولتکاری جو ہے وہ نہ کریں دیکھیں پہلے اس ملک میں نظریہ ضرورت کے تحت معاملات خراب ہوئے اب جو ہے وہ نظریہ ضرورت عمرانی کے تحت معاملات خراب کیے جا رہے ہیں اب یہ کب تک اس طرح جو ہے وہ معاملات چلا سکتے ہیں آپ مجھے دیکھیں سکسی سری اے کے فیصلے میں آپ نے خود لکھا کہ جو پچھلا والا فیصلہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اب یہ والا فیصلہ ٹھیک ہے لب اگر آپ اس طرح اتنا اوپن لی کر دیں گے معاملات ساگر مسار 2018 کا ریزلٹ آتا ہے ساگر مسار کہتا ہے ریکاؤنٹ نہیں ہوگا کیوں ریکاؤنٹ اب اب تو اب اب رو رہے ہیں اس وقت آپ نے اگلے کے ریکاؤنٹ نہیں روک دیا ساگر مسار صاحب کے خلاف کمیشن منا دیا اب ہم کیا کیا کریں یہ بھی تو مسلہ ہے کتنے فرنس کے اوپر ایک ملہ لائے ہیں در سے یہ فرمائیے گا کہ آپ جا رہے ہیں سپریم کورٹ آپ پاکستان چلے جائیں گورنمنٹ کہتی ہے پھر اس کو کروائیں گے پھر کروائیں گے پھر کروائیں فائدہ کیا سپریم کورٹ جانے کا جی بہت بہت شکریہ ہے چوہ صاحب چوہ صاحب دیکھیں سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ایک ڈیسیشن دیا ہے اور ابھی ان کی ڈیٹیل جیجمنٹ آنا باقی ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے سب جیجز چھٹیوں پہ ہیں اور آفٹر ویکیشنز وہ آئیں گے اور پھر اپنے ڈیٹیل جیجمنٹ دیں گے اور یہ دو تلافی نوٹ جو ہیں اڈاک بیسیس پہ جو ججز ہیں ملکہ انہوں نے آکر یہ اختلافی نوٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے جس کی بنیاد پر جو حکومت نے اس لیجسیلیشن میں آرٹیکل ففٹی ون ون زیرو سکس سکسٹی تھی جو ہے اس کو بنیاد بنا کر اس ٹرانی کمیٹی میں جا کر اور یہ بل جو ہے آج وہ منظور کر ہے ابھی تو یہ بل جو ہے سینٹ سے اپروو ہوکے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جانا ہے سینٹ سے ہو گیا میرا خیال دیکھیں اگر وہ کرتے ہیں اگر وہ کر دیتے ہیں تو اس کے مطابق سیچویشن ہوگی اگر وہ نہیں کرتے تو اس کے مطابق ہوگی آپ کا خیال ہے وہ نہیں بھی کر سکتے جی وہ ان کی بننمائندہ بیٹھی ہیں وہ آپ کو بتائیں گی وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سپریم کورڈ کا درازہ جو ہے وہ نوک کریں گے اور جو آرٹیکل ففٹی ون کی مجھے آپ کا کیا خیال ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ آپ پاکستان میں دارے میں بیٹھا ہوں مجھے اللہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں پارلیمنٹ کی سپر مسئل کو کیسے چیلنج کر سکتا ہوں تو پھر تو ٹھیک اس کا مطلب ہے یہ تو نہیں نا ہم سب سے بڑی جماعت ہیں پی ٹی آئی نائٹی ٹو سٹیٹوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں موجود ہے ایک آرٹیکل ففٹی ون کی ڈیفنیشن کے بعد جو ہے ہمیں ٹوئنٹی نائن کو انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں فورٹی ون کا جو ہمارے کینڈیٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہشر نشر ہو رہا ہے وہ ہاؤس کی کاروائی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی پوری کوشش ان پر جھوٹے مقدمت اور ایسی ایسی مقدمت میں آپ کے پروگرام میں یقین کریں بتا بھی نہیں سکتا ہوں ہمارے سناولہ مستیخیل کے ساتھ جو حرکت کی ہے اگر میں اس پروگرام میں ہماری بین بیٹھ گئی ہے میرے جرت نہیں ہے کہ میں وہ بات آپ کو بتاؤں میں آپ کو پروگرام کے بعد بتا دوں گا ہمارے ایک ایمن نے اس کی وفاداری تبدیل کرنے کے لئے وہ دفعات لگائی ہیں اپنی گاڑی میں خود فائر مار کے کہا کہ جی اس کو اٹھا کے لے گئے اور یہ دفعات وہ لگتی ہیں کہ جب کسی ڈکیٹ کو آپ پکڑتے ہوں اور آپ نے میلہ فیڈی کے ساتھ اس کو مرڈر کرنا ہونا تو یہ دفعات لگاتے ہیں پھر یہ وہ پولیس والا سے چھڑا آگے بھاگ رہا تھا پیچھے سے گولی مار دی ان کی بوڑی مار دی اچھا 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 یہ بات دروس ہے یہ سارے اور یہ فورٹی ون کے بعد کے پی ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے نکل نہیں رہا کوئی کہ باہر نکلانی تو گرفتار ہوا نہیں دیکھیں نہیں میری بات سنے اس میں چند ایک ہمارے دوستوں کے خلاف جو جھوٹے مقدمہ تھا ہیں وہ بلکل کے پی کے ہاؤس میں ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہیں ہیں وہ وہاں پر پناہ گزین ہے وہ بلکل ہے اس میں کوئی دورہ ہے سندھ آس میں نہیں ہاں پناہ بیٹھے رہتے تھے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو چوہ صاحب میں آپ کے ایک بات بتا ہوں ہمارا کام ہے سپریم کورٹ کا دروازہ نوک کرنا دیٹیل جیجمنٹ آنے دیں انشاءاللہ تعالی یہ آئین کی روح سے جو ڈیفنیشن ہوئی ہے اس کو ایمپلیمنٹ بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی جو ہماری ریزرف سیڈز ہمارا رائٹ ہے وہ ہم ضرور لیں گے شوہ ملک صاحبہ دیکھیں پارلیمنٹ کا اخریار ہے کہ وہ بل بنا بھی سکتے ہیں کوئی قانون بنا سکتے ہیں قانون رجیٹ کر سکتے ہیں قانون کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں لیکن جب وہ مفاد ہوگا ذاتی مفاد کا ایمپریشن اس کے اندر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا پارلیمنٹ پھر روبرٹ سٹیمپ ہے اس میں آپ کو سرف کرنا ہے یا پاکستان مسلن لیگ نون کو سرف کرنا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی تو پارلیمنٹ صرف پاکستان تحریک انصاف کو سرف کرے گی تو یہ ایمپریشن غلط نہیں ہے شکریہ چودی صاحب آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی ذاتی مفاد ہے